جی تو گائز آج میں اور میری سسٹرہ ہیں بزار مہندی کا سمان وغیرہ خریدنے کے لئے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت خوبصورت چیزیں تھیں یار ہم لوگ نے مہندی کا سمان لیا یہاں سے اور اس کے بعد ہمیں لگ گئی بھوک تو میری سسٹرہ نے اور میں نے کھائی جی دی بلے اور فروڈ چاٹ اس نے لیے چاٹ اور میں نے لیف دی بلے سو ہم نے یہاں پہ اپنا کھانا شانہ کھایا اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی اور چیزیں وغیرہ دیکھیں اور یہاں پہ میری سسٹرہ پرس وغیرہ دیکھ رہی تھی اس کے بعد ہم لوگ شوپنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی تو ہم لوگ اب جا رہے ہیں واپس گھر میں اور میری سسٹرہ آئے ہوئے تھے بزار گوڈ مورننگ ایوریون آج جی صبح صبح ہم لوگ تیاشر ہو کر جا رہے ہیں اپنی بھاپی کی طرف وہاں پر ہم نے ان کو دینا ہے ان کی مہندی کا جوڑا سو میں ریلی شیڑی ہو گئی ہوں وہ پیچھے سمان سارا پڑا ہے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور آج امی کی طرف سے پاس ہم آ گئے تھے اور یہ ہے جی مہندی کا جوڑا اور یہ ہے جی شادی کی بید ہم لوگ ان کا پہلے ہی دے آتے ہیں اور یہ جی ساری بید ہے اور یہ ہے جی مہندی کا جوڑا باسکٹ چوڑیاں اس میں ہے جی اور اس میں پیاری پیارے سے گجرے اور یہ کچھ جھمکے اور یہ کچھ ایکسٹر چوریاں ہیں جو ہم نے بابی کو دینی ہے وہ اپنی کزنس کو دیں گی مہندی پہ اور یہ ہے جی پرفیوم اور کافی زیادہ یہاں پر چوریاں ہیں نیچے ڈریس ہے اس کے بعد گائز ہم لوگ نکل پڑے ہیں جانے کے لیے ہم لوگوں نے جانا ہے آؤٹ آف سٹی سارے بچے سسٹر اور بھائی ہم لوگ جا رہے ہیں اور جو مدر رہا ہے میری دوسری سسٹر وہ دوسری والی گاڑی میں ہے تو ہم لوگ کی دو گاڑیاں تھی ہم لوگ جا رہے تھے صبح صبح بس تیار شرح ہو کر صبح با نہیں تھی مطبع جاتے تھے ہمیں ساڑھے بارہ ایک بچے گئے تھے گھر سے نکلتے نکلتے تو یہاں پر جی موسا جو ہے باہر کے یا ویو ہی انجوائے کر رہے ہیں جیسے آپ کو بتا ہے رستہ آدھا گزرا یہ بہنسے بگار آگئی رستے میں تو موسا بڑا ان کو دیکھ کے انجوائے کر رہے تھے بچے تو ہم لوگوں نے جانا سا آؤٹ اوف سٹی تو بس ہمارا تقریباً آدھا رستہ گزر چکا تھا تو یہاں سے ہم باہر کا ویو انجوائے کر رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا تھا بچوں کے ساتھ ہم لوگ کافی ٹائم کے بعد آؤٹ اوف سٹی گئے ہماری طرح کی آؤٹنگ بھی ہو گئی یہ دیکھیں گھر رستے میں بہنسے بغیرہ بھی آ گئی تھی تو بچے ان کو دیکھے خوش ہو رہے تھے اور یہاں پر میرے وائس آور کے پیچھے عیسہ صاحب ڈھولکی بھی جا رہے ہیں کیونکہ شادی بلکل آنے والی ہے یہاں جی گائز ہم لوگ بلکل گھر کے پاس پہنچ چکے تھے بلکہ آلموسٹ گھر پہنچ چکے تھے تو بچے کافی دیر سے پہنچ چکے تھے ماما کب آئے گا رستہ کب آئے گا گھر کب آئے گا گھر تو یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹے کا سفر تھا ہمارا یہ جی ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور میں اب یہاں سے سمان مزدہ نکال رہی ہوں گاڑی میں سے اور جی جاتے ساتھ ہی ہماری خاتری تو آزدہ شروع ہو گئی تھی یہاں پر کولڈنگس اور بسکٹ شامی میں گا رہا تھے بچے کھانے لگ گئے تھے تو ہماری مدر کی اور سسٹر کی گاڑی پیچھے رہ گئی تھی وہ لوگ بعد میں آئیں گے ہم لوگ پہلی پہنچ گئے تھے تو اس کے بعد جی یہ دیکھیں سارے بچے بیٹھے ہوئے اپنا کھانا پینا کر رہے ہیں اور یہ جی بھابی آگئی تھیں بھابی کو میں نے گجرے بنائے اور گجرے ہم لوگ لے گئے تھے لہاور سے تو سارے رستے میں تھوڑے سے جھڑ گئے تھوڑے سے خراب ہو گئے یہ جی ہم چھتے آگئے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں مرگیاں پروپڑے ہی دیکھا اور باہر کا میں آپ کو ویہو دکھاتے ہوں اتنا مزے کا ویہو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ووو اچھا اچھا میں دیکھتی ہوں دیکھیں کتنا پیارا ویہو ہے موسیٰ دیکھا آپ نے مرگیاں اس کے بعد جی بھابی کو میں نے ان کی مہنٹی کی باسکٹ دی سائے چیزیں وغیرہ دکھائیں اور اس کے بعد چھوٹی سسٹر اور مدر بھی آگئے تھے ان کی گاڑی تھوڑی سی روک گئی تھی پیچھے ان کا ایم ٹیگ نہیں لگا ہوا تھا وہ لوگ وانے میں ٹائم لگا تو وہ لوگ اب پہنچے ہیں تو یہ سسٹر کی چھوٹی والی بیٹی کیوٹی سی آپ کو انہیں پہلی بھی دکھائی ہویا ہے تو یہ تھوڑا سٹنگ کر رہی تھی اس کو فلو وغیرہ ہوا تھا اور یہ میری چھوٹی سسٹر اس کے بعد جی ہم لوگوں نے کھانا شانا کھایا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے آئیس کریم کھا رہے تھے تو یہاں پر عیسہ صاحب تو کہایا تھے مجھے ساری آئیس کریم مجھے ہی دے دوں آپ کو پتا ہے کہ بچے کتنے زیادہ آئیس کریم لور ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آئیس کریم وغیرہ کھا رہے تھے اس کے بعد جی ہم لوگوں نے مٹھائی وغیرہ دوسرے کو کھلائی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو مٹھائی وغیرہ تو بنتی ہے اس کے بعد جی ہم لوگ وہاں سے نکل آئے تھے اپنی بھابی کی طرف سے اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی نانو کی طرف ہمارا نانو کا گھر اور اس طرح سارے ریلٹیفز کا گھر آس پاس ہی ہے سو اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو اپنی نانو کے گھر لے کے جا رہے تھے کہ ہم آج آپ کو اپنی نانو کا گھر بھی دکھاتے ہیں بیسے پہلے بھی دکھایا ہوا ہے تو بچے آگئے ہیں بچے پوچھے تھے بس ماما ہم نے لہور کا باپیس جانا ہے تو بچوں کو اپنے شہر کی ایک عادت ہوتی ہے اس کے بعد یہ میری سیسٹر صاحب صاحبہ کی اس کے بال بہت پیارے لگ رہے تھے اس نے گرین کرر کیا ہوا تھا کاشیس کا وہ میں آپ کو آگا جا کے دکھاؤں گی نیکسٹ ویڈیوز میں اس کے بعد ہم نانو کے گھر آگئے تھے یہاں پہ ہم لوگ چائے شائے پی ہم لوگ نے باتشت کی چائے پی ایلیمیٹیشن دیا شادی کا اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکل آئے تھے گاڑی میں گھر جانے کے لیے واپس بچے بہت زیادہ تھک چکے تھے آدھے بچے گاڑی میں ہی سو گئے تھے آدھے جاگ رہے تھے بلکہ ایک بچہ اسے بریان ہی جاگ رہا تھا باکہ سارے بچے سو گئے تھے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس گھر اور ویلوگ کو کرتے ہیں یہاں پہ امید ہے کہ آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اللہ حافظ